تو یہ اچھی طرح انہیں پتا ہے کہ یہ مناجل قرآن اور اس کے ساتھ جس ایک طبقے کو مسئلہ ہے یہ ان کی آپس کی محاضر آئی ہے مناجل قرآن اور اس کے ساتھ جس ایک طبقے کو مسئلہ ہے یہ ان کی آپس کی محاضر آئی ہے اس کنیٹا والے بغیرت کے بارے میں اس دلے کے بارے میں اس انذیر کے بارے میں مہتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلی و اہل بیتی و اصحابی اجمائن سامنے موتشم آپ جانتے ہیں کہ داتا گنج بکش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی کے عرص کی تقریب پر کیا معاملہ ہوا اور وہاں پر عوام اہل سنت نے جو فاسق و فاجر حضرات تھے جن کو اہل سنت واجمات کے سٹیج اور پھر بالخصوص داتا گنج بکش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی کی مسجد میں بلا کر اور آپ کے ممبر پر بٹھا کر تقریر کروانے کی کوشش کی گئی تو عوام اہل سنت نے اس کو مصرد کیا اور عوام اہل سنت نے اس چیز کا اظہار کیا اور وہاں پر کوئی گالم گلوچ نہیں ہوا بلکہ لبائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعرہ لگا کر اس کی تقریر کو نہ سننا اس کا اظہار کیا کہ ہم اس کو مصرد کرتے ہیں چونکہ ان کا عقیدہ اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں اور جو عقابرین نے عقائد بیان کی ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں بالخصوص منحاج القرآن سے تعلق رکھنے والے اور پھر بالخصوص تحر القادری کا بیٹا جس کی شکل سے فسکو فجور جھلک رہا تھا اس کو انہوں نے ممبر پر کھڑا ہونا اس پر اتراز کیا اور اتراز کے اندر اپنا احتجاج کیا اور یہ کہا کہ لبائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا کر یہ کہا کہ ہم اس کی تقریر نہیں سننا چاہتے اس کو سٹیج پر نہ چڑھا اس کو اتارو اب یہ نہ اہلی تھی انتظامیہ کی کہ جنہوں نے ایسے لوگوں کو وہاں پر بلایا اور داتا صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ممبر پر کھڑا کیا کہ جو وہاں پر کھڑے ہونے کے آحل نہیں تھے باقی لوگوں نے تو جس نے مضمت کی اس نے کی لیکن ایک طرف ایک حضرت صاحب فرق الحسن صاحب وہ بھی میدان کے اندر آئے اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بالکل لا تعلقی کا اظہار کیا اور کہا لبائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نعرے لگا گئے ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ان کو پکڑا جائے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور پھر آگے منصوب کیا کسی جو ہے مخصوص طبقے کی طرف کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس مخصوص طبقے کی جو ہے وہ سارا کام ہے کہ جن کو منحاج القرآن سے مسئلہ ہے اور جن کی منحاج القرآن سے مسئلے کے اعتبار سے جو معاذر آئی ہیں ان کی طرف ان کو منصوب کیا میں سب سے پہلے تو علمی اختلاف جو ہماری عادت ہے اس کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے عالی حضرت فاضل عبریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ کی عبارت پیش کروں گا اور اس کے بعد دکھاؤں گا کہ وہ کون سا مخصوص طبقہ ہے کہ جس کو اصل میں منحاج القرآن سے مسئلہ ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ان دی ریکارڈ ساری باتیں موجود ہیں اور وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کسی اور کی طرف ڈالنے سے اگر یہ معاملہ کسی اور جگہ پر ہوا ہوتا تو یہ سارے آگے کے ریڈر لینے کے لیے پہنچے ہوئے ہوتے اور کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ہم تھے لبے کیا رسول اللہ کا نعرہ تو ہم نے متعارف کروایا اب جب وہاں پر لگا اور عبام اہل سنت نے فسکو فجور سے برے ہوئے لوگوں کو مستلد کیا وہاں پر کہ ہم اپنے سٹیجوں پر ان کو نہیں چڑھنے دیں گے تو وہاں پر کہا جی ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اب میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ ہوش کے نہ خون لو اور یہ سنو کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ کیا لکھتے ہیں یہ جلد نمبر چودہ ہے صفحہ نمبر اس کا پانچ سو پچانوے ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں ہر موزی کو مسجد سے نکالنا بشرت استطاعت واجب ہے اگرچہ صرف زبان سے ازا دیتا ہو خصوصا وہ جس کی ازا مسلمانوں میں بد مذہبی پھیلانا اور ادلال و اغواہ ہو یہ آلہ حضرت نے لکھا کہ عقیدے کے لحاظ سے آلہ حضرت نے لکھا کہ بد مذہبی پھیلانا تو کیا یہ بد مذہب نہیں ہے کھل کے سامنے آؤ اور یہ حضرت صاحب دوہزار گیارہ اور بارہ کے جو ہے وہ عرصے میں یہ ہمارے ہاں خطیب بھی تھے جہاں میں مسجد مدینہ کے اندر لاہور کے اندر یہ خطیب بھی تھے اور میناج القرآن کے قصیدے پڑنا تحر القادری کو شیخ الاسلام کہنا اور اس کے قصیدے پڑنا یہ تو آیاں ہے ان کا اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں میں نے اپنے کانوں سے سنا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح یہ میناج القرآن اور تحر القادری کے یہ قصیدے وہاں پر پڑا کرتے تھے اور دوسری طرف کئی لوگ یہاں پر گواہ ہیں اور کئی لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ یہ ان کا تعلق میناج القرآن سے بڑا پکا تھا تو انہوں نے اپنے اسی تعلق کو بحال کرتے ہوئے اسی تعلق کو حلال کرتے ہوئے انہوں نے آج کہا جی ہاں میں تو میناج القرآن سے کوئی مسئلہ نہیں آج مسئلہ ہے تو لبئی کیا رسول اللہ کے لگنے والے ناروں سے ان کو مسئلہ ہے تو حضرت صاحب آلہ حضرت رحمہ اللہ تعالی کی اس عبارت کی بھی وضاحت کریں کہ آلہ حضرت تو لکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بد مذہبی پھیلاتا ہو تو جتنی استطاعت ہو اس استطاعت کے مطابق اس کو مسجد سے باہر نکالنا واجب ہے ہر ہر مسلمان پر جب فسکو فجور کا پلندہ وہاں پر آ کے بیٹا ہوا ہوگا تو کیا اس کو باہر نکالنا آلہ حضرت کے نزدیک جو ہے وہ گناہ ہو جائے گا بلکہ آلہ حضرت تو لکھتے ہیں وہ یہ واجب ہے اب میں آپ کے سامنے وہ کلپ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس کو مسئلہ ہے اور کتنا مسئلہ ہے آپ خود سنیں اور دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ جو ہے وہ علمی اختلاف کیا اور آگے بھی کرتے آئیں گے ہمارے تو مناظریں موجود ہیں کہ جو ہم نے ان سے کیے اور ہمیشہ کنظر علماء مفقر اسلام ڈاکٹر شفاصف جلالی حافظ اللہ تعالی آپ نے بھی علمی اختلاف کیا دوسرے اختلافات کن لوگوں کو تھے وہ آپ ذرا دھیان سے خود سن لیجئے رہی بات یہ کہ جو کچھ ہمارے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں تو یہ اچھی طرح انہیں پتا ہے کہ یہ مناجل قرآن اور اس کے ساتھ جس ایک طبقے کو مسئلہ ہے یہ ان کی آپس کی محاضر آئی ہے جس کا ہمارے ساتھ جوڑنا ایک بلا وجہ کیا جسے کہیں بے پر کی اڑانے والی بات ہے تو اس کا تو ہمارے ساتھ بنتے ہی نہیں ہے معاملہ باقی رہی بات بدنظمی پھیلانا جسے کہا جائے کہ جو کچھ وہاں پہ سنا ہے کہ اس سے زیادہ بھی اگر کوئی باتیں ہوئی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو مسجد کے تقدس کے خلاف ہے جیسے جوتے اچھالنا یا کالم گلوچ تو ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے ہم کہتے ہیں کہ میدان میں آئیں جو ہے جماعت کا کوئی بھی ذمہ دار کسی بھی جماعت کا ہم کہتے ہیں بلا تفریق اس کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے اس کینیڈا والے بغیرت کے بارے میں اس دلے کے بارے میں اس خنزیر کے بارے میں وہ دلہ اور دلے اور توجہ بیٹھ جا توجہ اور دلے اور پادری اور سورہ اور ممتاز قادری کے خلاف بھونکتا بغیرت خنزیر سے بھی بتر ہے ساری زندگی حضور کا کھایا اور زلیر جب وقت آیا حضور کی عزت پر پیرہ دینے کا تو پادریوں کے جولی میں جا کر بیٹھا شیخ الشیطان اور شیخ الشیطان اور شیخ الرزائل میں میرے پاس کوئی لغت ہی ہمارے پاس نہیں رہی جو تمہیں گالیاں دیں تم یہود و نصارہ کا مال کھا کر ممتاز قادری خلاف بات کرتے ہو توجہ اس کو دلائل کا جواب بھی انہوں نے دیا ہے یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک طرف اسلام کے نام پر کھانے والا عربوں میں کھیلنے والا وہ حضور کی عزت پر بات بھی نہ کر سکا اور جس نے بات کی کیا پیرہ دیا تھا وہ حرامی اس کے ساتھ کھڑا بھی نہ ہو سکا اور ایک وہ تھا جس نے سارا علم حضور کی ناموس کی خاطر قربان کر دیا اپنی نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ اپنے سیت دیکھی کہا کہ اس کو کرنا کیا ہے ہم نے ان سیتوں کو بچا کر کیا رکھنا ہے یہ تو آپ نے دیکھا اب کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ کس کو اختلاف ہے اور کون سے ایک مخصوص طبقہ ہے کہ جس کو پرانا منحاج القرآن سے اختلاف ہے اور ایسا اختلاف ہے جیسا کسی اور نے شاید کیا بھی نہ ہو ایسا اختلاف تھا تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق اتا فرمائے سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور لوگ آنکھیں کھولیں اور پہچانے اپنا کون ہے پرایا کون ہے آج یہ منحاج القرآن سے تعلق جوڑنے والے اور لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناروں سے لا تعلقی کرنے والے ان لوگوں ان بحروپیوں کو پہچانے کہ یہ کون لوگ ہیں یہ اہل سنت کے سگے نہیں ہو سکتے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ